اسلام علیکم جی وولکم بیک ٹو مائی چینل امید کو سب خیریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جی کہ دو ہزار چوبیس میں کیا آپ کو پورتگال آنا چاہیے اگر آنا چاہیے تو بھائی کیا چیزیں آپ کو دھیان میں رکھنی ہے کن چیزوں سے آپ نے بچنا ہے کیا کیا آپ کو ڈیفکلٹیز آ سکتی ہیں ویڈیو کنٹینیو کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے آپ لوگ سپورٹ کی بہت بہت ضرورت ہے جیسے کہ آپ کو پتا کہ پورتگال کی میگریشن پوری دنیا میں اسلام فیمس ہے کافی لوگ یہاں پہ موف کر کے آ رہے ہیں اور کوویڈ کے بعد تو بہت زیادہ لوگ موف کر کے یہاں پہ آئے ہیں لیکن اب اسلام سچویشن ایسی ہو چکی ہے کہ پہلے ہم بات کرتے ہیں لیونگ کوسٹ اور لیونگ سٹینڈرز کے اوپر یہاں پہ جو لیونگ کوسٹ تھی آج سے دو سال پہلے بات کی جائے تو وہ بہت نارمل تھی لیکن اب اس ٹیم جب کوویڈ کے بعد جب ایمیگرنٹس آنا شروع ہوئے یہاں بہت زیادہ لوگ آئے ہیں جس کی وجہ سے اب لیونگ کوسٹ ڈبل ہوگی ہے ڈبل سے بھی زیادہ ہوگی ہے اگر گھروں کی بات کریں جو گھر یہاں پہ چار سو پانسو میں ملتا تھا سیدھا سیدھا جو ہے وہ آٹھ سو نو سو پہ چلا گیا جو آٹھ سو نو سو والا گھر تھا وہ تقریباً بارہ تیرہ سو یورو پہ چلا گیا تو پہلی بات ہے کہ گھر یہاں ملنی رہے کیونکہ لوگ اتنے زیادہ آگئے ہیں اگر ہم اپنے دیسی ایشن کمیونٹی کی بات کر رہے تو ایشن کمیونٹی کے لوگ جو ہیں ہیں روڑوں پہ سو رہے ہیں پارکس میں سو رہے ہیں بس ٹیشن پہ سو رہے ہیں تو یہ حالات یہاں پہ چاہتے ہیں کیونکہ امیگریشن اپن ہونے کے جاتے بہت زیادہ امیگرنٹس یہاں پہ آ چکے ہیں برزیلین پاکستانی انڈیا بنگلہ دیپورے دنیا سے لوگ بھاگ بھاگ کیا رہے ہیں ایونکہ امریکن کینیڈینز یہاں موکر کیا رہے ہیں جس کی وجہ سے ہاؤسنگ کراچیز بہت زیادہ ہیں تو بھئی اگر آپ آ رہے ہیں تو آپ نے یہ بات زیادہ رکھنی موسیلی جو لوگ گلف سیٹ سے بہت کرتے ہیں فیملیز کے ساتھ ان کو ڈیفکلٹیز آتی ہیں گھا ڈونڈنے میں تو بھئی اپنا ارینج کر کیا کہ دیسیوں کے چکروں میں پڑا کریں آپ لوگ دیسیوں کے چکر میں مفتا لگانے کے چکر میں مفتا لگانے کے چکر میں آپ ڈبل خرچہ کرتے ہو ظلیل بھی ہوتے ہو تو بھئی کوئی لوگل پورٹیز ریل سٹیٹ ایجنٹ ہائر کریں اس کے تھوہ گھر لیں تاکہ آپ کو کوئی پرابلم نہ آئے کسی قسم کی اور آپ کو گھر بھی مل جائے اور دوسرا سیکنڈ نمبر پہ جو فوڈ یہاں پہ فوڈ کا خیلال ایکسپینس آتا ہے ہم دیسی اپنے فوڈ کا بات کریں تو ون پرسن کے لیے جو ہے وہ اس ٹائم کہ لیں کہ ڈیرڑھ سو یورو کے راؤنڈ ہم دیسی نور پر فوڈ کھائیں تو اس طرح کسٹ آتی ہے اگر آپ فیملی کے ساتھ آتے ہیں فیملی کے ساتھ آپ کے اپنے 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 پر ڈیپینٹ کرتے ہیں نورمالی اگر دیکھا جائے تین ساڑھے تین سو یورو فیملی مہمبر تین چار لوگ ہیں تو تین ساڑھے تین سو یورو کسٹ آتی ہے فوڈ کے اگر آپ گھر پر پکاتے کھاتے ہیں تو یہ ہوگی وہی لیبنگ کسٹ یہاں پہ اس سے اندازہ لگا لیجئے گا کہ ہر کتنے کا ملے گا کتنے مہمبر ہیں اور کتنا آپ کا بجرڈ ہے اور سنگل پرسن کے لیے تو نورمالی ساڑھے چار سو پانسو یورو جو ہے نا ایک سنگل پرسن کے لیے چاہیے یہاں پہ اپنے خرچہ جو بیچلر ہوتا ہے بیٹ سپیس کے لیے کھانے بینے کے لیے اتنی نورم مینمم تو آپ کو چاہیے باقی جو ابھی حالات چاہ رہے ہیں جاوب کی اگر مارکی بھی بات کی جائے تو جاوب کی کنڈیشن بھی جو اتنی اچھی نہیں ہے یہاں پہ ابھی کیونکہ برزیلین پورچوی سپیکنگ کنٹری سے لوگ بہت اپوکار کہہ رہے ہیں تو پورچکیز کی فرس پیوریٹی ہوتی ہے کہ ہم ان کو ہی رکھیں جو لینگویج بولتے ہیں تو اگر تو آپ پلین کر رہے ہیں پورتگال آنے کا تو آپ کو بھئی لینگویج بیسک سیکھنے یہ تنی مشکل نہیں ہے گوگل پہ جائیں گوگل پہ جا کے آپ اٹلیس اب آ رہے ہیں تو ہیلو ہائی کرنا تو سیکھ کے آئے نا اولا بوطار تودو میں ٹھیک ہے اس طرح ہیلو ہائی کرنا چاہیے کہ لیفٹ رائٹ سیدھ آگے پیچھے اس طرح کچھ ورڈز آپ کو یاد کر لینے چاہیے تاکہ آپ کو بیسک میں کنسیڈر کیے جائیں اور آپ کو کچھ نہ کچھ آتے ہی جوب مل جائیں باقی انگلیس سپیکنگ جوبز بھی یہاں پہ ہیں لیکن وہ ٹائم لگتا ہے ڈونڈنے میں اتنی آتے ہی نہیں ہے کہ مارکٹ میں آپ کو جوب مل جائے گی اور آپ ایزلی یہاں پہ سروائیو کرنا شروع کر دیں گے ٹائم لگتا ہے لیکن میل جاتی ہیں ڈی موٹیویٹ نہیں کر رہا لیکن جو ری چھوڑا بہت دیکھنے کو ملے کیونکہ بہت آرہے ہیں یہاں پہ ایک نئی پارٹی ہے نئی تو نہیں پرانی پارٹی ہے پلٹیکل انہوں نے کافی زیادہ امیگرر سے خلاب بولنا شروع ہویا تو تھوڑی بہت جو ریسیزم ہے وہ تھوڑا سٹارٹ ہو گیا ہے وہ بھی سینٹرل جو بڑی سٹیز ہیں وہاں میں دیکھنے کو ملے گا آپ کو آفیسیز وغیرہ میں ادھر ادھر باقی جو نورمل گاؤں ان کے وہاں بہت جو نا فرینلی لوگ ہیں جو لوکل پور جنگ جنریشن ہیں برزیلین پورٹیکیز بنے ہوئے دوسری کنٹریوں کے پورٹیکیز بنے ہوئے وہ تھوڑے ریسیز ٹائپ ہیں بچوں کی سکولنگ ایڈوکیشن فری ہے میڈیکل فری ہے اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو بزنس بھی کر سکتے ہیں آپ دے فرس جب آپ اینٹر ہوتے ہیں کنٹری میں تو آپ لیجیبل ہوتے ہیں بزنس کرنے کے لیے تو بھئی دو ہزار چوبیس کے اندر یہ حالات ہے انسٹر میں نے آپ کو بتا دی ہیں موٹے موٹے سے بیسک چیزیں بتا دی ہیں کہ پورٹیکال آنا چاہیے نہیں نہیں آنا چاہیے اگر تو اپنی لائف کو جو آپ اس طرح سروایب کر سکتے آپ کا بیک اپ ہے آپ ہارڈ ورک کر سکتے ہیں میں نے بھی اگری کلچر میں کام کی اگر مجھے فولو کر رہے ہوں اور اگر جو نہیں بھی کر رہے وہ بھی میری ویڈیوز پرانے جاکے دیں میں کوئی ویڈیو ڈیلیٹی نہیں دوسرے یوٹیو پر اپنی ویڈیو ڈیلیٹ کر گئے ہوئے ہیں وہ اپنے آپ کو بتاتے ہیں ہم بہت بڑے مچوں میں تھے پہلے بھی اور اب بھی ہیں لیکن ہے پہلے بھی کچھ نہیں سی تو ہونوی کچھ نہیں ہے تو خیر ایسے لوگوں کی باتیں نہیں سنی ہیں اپنے سوشل میڈیا کے اوپر بھی لوگنا ایسی انفرمیشن دے رہے ہیں آجو آجو پائی اور آ کے آپ کو جو نا یہاں پر بڑی پروبلمز فیز کرنا پڑتے ہیں بھائی نے اسے کنٹیکٹ کیا جس بندے نے مجھے بولایا تھا میں اسے پیسے لیے یہاں پر لوگوں کا بزنس ہے آپ کو بلاتے ہیں ڈریمز دکھاتے ہیں فائل لاغ پر اپر ڈاکومنٹیشن کے پیسے لیتے ہیں دیاری لگاتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں گھر سے نکل جو تو آپ کو کہتے ہیں ہم جو بھی دیں گے گھر بھی دیں گے آجو جب دیاڑی لگ جاتی پھر آپ کو گھر سے نکال جاتے ہیں یہ بہت زیادہ یہاں پر لوگوں کو دیکھنے کو ملی ہے تو آنے سے پہلے آپ نے آنا تو اپنے سر پہ آنا ہے کسی کے سر پہ نہیں آنا اپنا انتیاری کر کے آنا ہے میں اس لیے ہمیشہ کہتا ہوں کہ لوئر کے پاس جائیں لوئر کے تھوڑ جائیں کام کریں پر ایک چینل کے تھوڑ کام کریں ہیں تاکہ آپ کو ڈاکومنٹس میں ڈیفکلٹی نہ ہو دس ہزار لوگوں کی فائلیں جو ہیں وہ انسپیکشن میں یہی ان پر جاہل لوگوار جو یوٹیپ اور ٹک ٹاکر ہیں ان کی جو انہوں نے دو نمبر ڈاکومنٹس لگا لگا کے دو نمبر جنتہ دو نمبر کونٹیکٹ ہوگئے ان سب کی آپ دیکھ رہے ہیں کسی کی اپنی کمپنی ذاتی یہ سب تھرڈ پارٹی لوگوں سے کام کروارے ہوتے ہیں اپنی کمیشن کھا رہے ہوتے ہیں بیچ میں اور اپنے سو پچاس ایورو کے کمیشن خطر آپ کا بیڑا گھر کرتا ہے آپ کے دو سال بھی آیا آپ کا ٹائم بھی آیا پھر آپ کو جو ہے پتہ لگ جائے گا کہ آپ صاحب بنتی کیا پورتگال پیپر دے گا کوئی نہیں دے گا تو یہ دو ہزار چوبیس میں جو حالات پہلے تھے دو ہزار بائیس میں اور تیس میں اور چوبیس میں بلکل ڈیفرنٹ ہو چکے ہیں اور مزید ٹف ہونے جا رہے ہیں تو یہ ریالیٹی پورتگال کی اپنا بہت سارا خیار ہے کہ میرا بازوب تھک چکا ہے اپنا بہت سارا خیار ہے ویڈیو کو لائک شیئر کومن لازمی کہہ دیکھ رہے اور ایسی انفرمیٹی ویڈیو آگے شیئر بھی کیا کریں تاکہ جو لوگ آنا چاہ رہے ہیں وہ ریالیٹی کے ساتھ جو ہے ان کا وہ دیکھ سکے ریالیٹی کو کی ریالیٹی ہے کیا پورتگال ملٹن ایک سوڈیو میں نے ٹاپک ایک ساجی اللہ پیس